دوستو گزشتہ چالیس پچاس سالوں سے جناب شہفر رسول صاحب انتہائی دانشوری کے ساتھ بڑی سنجیدی کے ساتھ بڑی خاموش شیر و عدد کی خدمت کرتے آ رہے ہیں آج دوہ قطر والوں کی ان کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی اور انہوں نے ان کا جشن یہاں پر برپا کیا کاروان اردو قطر جشن شہفر رسول میں صاحب صدارت اور صاحب جشن جناب شہفر رسول صاحب تشریف لاتے ہیں میں چاہتا ہوں زوردار طریقے سے اور پر تپاک طریقے سے ان کے استقبال ہو اور ان سے ان کا کلام سنا جانا نہایت معزز حضرین عام طور پر مشاعروں میں جب نمبر آتا ہے تو ایک دو جملے ہیں جو دورانے پڑتے ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہاں نہ دورانا پڑے اس لئے کہ یہاں سوائن کی تعداد خاصی ہے ایک جملہ یہ ہے کہ ہمیں خالی کرسیوں کو شہر سنانے کی عادت ہو گئی ہے برہر چند متفرق اشار اور ایک آدھ بذل پیش کروں ہوں ملاحظہ کیجئے سیفر صاحب مطلع ہے کہ بستیاں بستی گئی جنگل فنا ہوتے گئی جنگل فنا ہوتے گئی لوگ پاس آتے گئے لیکن جدہ بارے واہ 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 بستیاں بستی گئی جنگل فنا ہوتے گئے لوگ پاس آتے گئے لیکن جدہ ہوتے گئے کیا کہنے سر کیا کہنے کیا کہنے پیش کر رہا ہوں اسی کا اس میں ایک ترکیم سہرے ریا کے میں نے استعمال کی مکاری کا جادو جو بہت آسانی سے چل جاتا ہے ملائدہ کہ یہ لوگ جب سہرے ریا میں مبتلا ہوتے گئے لوگ جب سہرے ریا میں مبتلا ہوتے گئے جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا لوگ جب سہرے ریا میں مبتلا ہوتے گئے جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا ہوتے گئے بہت شکریہ ایک مطلع یہ ہے کہ ایک آسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا ایک آسو اجنبیت کا ندی بنتا گیا ندی بنتا گیا ایک لمحہ تھا تکلف کا صدی بنتا اور کیا لبالب روض و شب تھے اور کیا وحشی تھا میں کیا لبالب روز و شب تھے اور کیا وحشی تھا میں زندگی سے دور ہو کر آدمی بنتا ہے کیا لبالب روز و شب تھے اور کیا وحشی تھا میں زندگی سے دور ہو کر آدمی بنتا ہے ایک مطلع ایک شریع ملاحظہ کر لیجئے مطلع ہے کہ خوش یقینی میں یوں خلل آیا خوش یقینی میں یوں خلل آیا کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا بہت اچھا ایسا با با دوست کیا شیر زندگی آپ نے با 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 خوش یقینی میں یوں خلل آیا کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا اے شیر آپ نے بہت سنا ہے کہ میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دیا میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی وہ بھی تصویر سے زندہ بات زندہ بات زندہ بات شیفر رسول صاحب زندہ بات میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی کیا کہنے وہ بھی تصویر سے نکل آیا بہت شکریہ جناب آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں شیفر بھائی پڑھ دیں مطلع کے ساتھ پڑھ دیں مرتا ہوں کہ خوش یقینی میں یوں خلل آیا کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی وہ بھی تصویر سے آئے 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 مطلع یہ ہے کہ میں آج میں بھی کل کے عذاب دیکھتا ہوں میں آج میں بھی کل کے عذاب دیکھتا ہوں تعبیر تم نکالو میں خافتا ہوں بہت اچھا ہے 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 کیا کہنے ہیں میں آج میں بھی کل کے عذاب دیکھتا ہوں تعبیر تم نکالو میں خافتا ہوں ایک یہ مطلع بھی ہے پرانا ملاحظہ کیجئے یہ تجربہ بھی ہوگا کہ عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں منافقین مجھے مستند بھی کرتے ہیں عزیز کہتے ہیں لیکن حسد بھی کرتے ہیں منافقین مجھے مستند بھی کرتے ہیں بہت شکریہ اچھا کہ کر ہی دیا میں نے بھی صاف اس کی طرح دل کا حساب کر ہی دیا میں نے بھی صاف اس کی طرح دل کا حساب اب وہ بھی خیلیت سے ہے اور میں بھی خیلیت سکتا ہے کر ہی دیا میں نے بھی صاف بہت شکریہ کر ہی دیا میں نے بھی صاف اس کی طرح دل کا حساب اب وہ بھی خیریت سے ہے اور میں بھی خیریت سے ہوں حضرات میں گجرات آپ کو یاد ہوگا اس زبانے میں غزر ہوئی حال ہے کہ اس میں گجرات اس طرح ایک چیز نہیں ہے لیکن ملاحظہ کیجئے اب مطلع یہ ہے کہ ملتے ہیں نقوشے پا نقشے پا نہیں ملتا ملتے ہیں نقوشے پا نہیں ملتا راستے تو ملتے ہیں راستہ نہیں بہت اچھے بہت ملتے ہیں نقوشے پا نقشے نہیں ملتا راستے تو ملتے ہیں کیا کہنے ہیں شیفر بھائی کہ شیر ملاحظہ کیجئے کہ دکھ کی داستہ ہے یہ اور اس کا دکھ یہ ہے دکھ کی داستہ ہے یہ اور اس کا دکھ یہ ہے ایک لف بھی اس میں دکھ بھرا رہی دکھ بھرا نہیں ملتا عام راستوں میں بھی خاص لوگ ملتے ہیں عام راستوں میں بھی خاص لوگ ملتے ہیں ایک شخص بھی شہ پر عام سا نہیں ملتے ہیں بہت اچھا ہے عام راستوں میں بھی خاص لوگ ملتے ہیں ایک شخص بھی شہ پر عام سا نہیں ملتا بہت شکریہ جناب میں نے بڑے سمہ خراشی آپ نے کی دو تین شہر یہ بھی سن لیجئے کہ کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تو حیرانی سی رہتا ہے کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تو حیرانی سی رہتا ہے ضرورت سے سوا ہو تو پشے مانی سی رہتا ہے ضرورت سے سوا ہو تو پشے مانی سی رہتا ہے اور اس شیر در نازک صاحب ملادہ کیجئے کہ ہمارے دوست ہیں وہ بھی اسی بائیس انہیں ہم سے ہمارے دوست ہیں وہ بھی اسی بائیس انہیں ہم سے پریشانی نہیں رہتی پریشانی سی رہتی ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی اسی بائیس انہیں ہم سے پریشانی نہیں رہتی پریشانی سی رہتی ہے اور یہ مقدہ ہے عظیم عباس آگی بیگم اٹھی ان کی نظر کر رہا ہوں ملعظہ کیجئے کہ بہت سادہ ہے وہ شہفر کبھی کچھ بھی نہیں کہتے بہت سادہ ہے وہ شہفر کبھی کچھ بھی نہیں کہتے مگر ہر بات میں ان کی ہی منمانی سے بہت سادہ ہے وہ شہفر کبھی کچھ بھی نہیں کہتے بہت سادہ ہے وہ شہفر کبھی کچھ بھی نہیں کہتے مگر ہر بات میں ان کی ہی منمانی سے رہتی ہے یہ تو آپ کے عامی ہے حضرت صحیح ہے یہ تین شہر یہ سہل ممتنا کے ہیں جی شیبر بھائی پڑھیں پڑھیں سن رہے ہیں مطلع ہے کہ میری تھوڑا سا بتائیں تو تو بہت اقبال کر دیں حالانکہ شیبر بھائی ان سب چیزوں کے عادی نہیں ہے مگر ہمارا فرض بنتا ہے جی مرادہ کیجئے کہ میری نظر کا مدعہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں میری نظر کا مدعہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں اس نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں میری نظر کا مدعہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں میں نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ملاحظہ کیجئے کہ جس سے نہ کہنا تھا کبھی جس سے چھپانا تھا سبھی جس سے نہ کہنا تھا کبھی جس سے چھپانا تھا سبھی سب کچھ اسی سے کہہ دیا مجھ سے کہا کچھ بھی نہیں سب کچھ اسی سے کہہ دیا مجھ سے کہا کچھ بھی نہیں اور یہ شیر ہے سیاسی سا ہے حالکہ سیاست اس میں بداہر نہیں ہے ملاحظہ کیجئے کہ آپ کے بھی ایک کاندھی چلی آپ کے بھی سب کچھ چھوڑ گیا آپ کے بھی ایک کاندھی چلی آپ کے بھی سب کچھ چھوڑ گیا آپ کے بھی سب آتے ہوئی لیکن ہوا بھئی یہ کہہ سکتا ہے سچا شاہر کیا بات ہے شاہر بھائی ایک کاندھی چلی آپ کے بھی سب کچھ چھوڑ گیا آپ کے بھی سب باتیں ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی اب میں ایک دو شیر اور سنا کے غزل آپ کو آخری سناوں گا یہ شیر ہے کہ مطلب ہے کہ بدعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے بدعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے دعا دی میں نے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جے پروائی بدعا اس نے مجھے دی تھی دعا دی میں نے اس نے دیوار اٹھائی تھی گرا دی میں نے ملعذہ کیجئے کہ اس سے پہلے کہ انا میری اڑاتی مجھ کو کیا انا میری اڑاتی مجھ کو خاک مٹھی میں بھری اور وڑاتی کے لئے گئے مجھے شہر جی ملاہدہ کر لیے کہ اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی بہت اچھے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے صاحب بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے صرف اس نے سیلاب کی تصویر بنا بھیجی تھی اسی کاغذ سے مگر ناؤ بنا دی بہت شکریہ حضرت اور یہ جو ہے آخر کا سنانا کچھ آتا تھا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر پتہ نہیں اس میں ہے کہ دو تین شہر آپ نے دیکھا کہ ہمیں سپرلیٹیوز کے استعمال کی عادت بہت بہت ہر شخص کو عظیم ہر شائر عظیم اور آدمی عظیم اور عظیم پتہ نہیں کہا ہے پوری دنیا میں کتنے لوگ ہوئے سکندر آزام اکبر مہان عشو کا دیکھریٹ چاہتا تو ملتا نہیں تو ملاحظہ کیجئے کہ ہر ایک شخص ہی جب سے عظیم ہو گیا ہے ہر ایک شخص ہی جب سے عظیم ہو گیا ہے عظیم لفظ تو جیسے یتیم ہو گیا ہے بہت اچھا ہے بہت ہر ایک شخص ہی جب سے عظیم ہو گیا ہے عظیم لفظ تو جیسے یتیم ہو گیا ہے اور یہ سچ کی ہمارے ہندوستان کا جو منظر نام ہے اس کو نظر میں رکھیے کہ یہ سچ کی دائمی بے قامتی کا وقت ہے کیا یہ سچ کی دائمی بے قامتی کا وقت ہے کیا ہر ایک جھوٹ لہیم و شہی ہو گیا ہے اور ہمیں مجھے مجھی سے لڑاتا رہتا ہے مجھے ہمیشہ مجھی سے لڑاتا رہتا ہے مجھے ہمیشہ مجھی سے لڑاتا رہتا ہے نجانے کون یہ مجھ میں مقیم ہو گیا ہے مجھے ہمیشہ مجھے سے لڑاتا رہتا ہے نجانے کون یہ مجھ میں مقیم ہو گیا ہے اور مقتہ میں بھول گیا ہے باب کیجئے بہت 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 بات میں نے وقت لیا اور جس محبت سے قطرالو نوازا کاروان اردو قطر نے نوازا اب ان کے تمام راکین نے اور آپ حضراتی جسنا نوازہ میں اس کے لیے سمیم قبض سے آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت شکریہ میں سائبِ صدارت کی طرف سے اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مشاہرے کے اگلے سال تک کے ملتوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں ناریل کے درختوں کی پاگل ہوا کھل گئے بادبان لوٹ جا لوٹ جا ساملی سرزمی پہ میں اگلے برس پھول کھلنے سے پہلے ہی آ جاؤں موسیقی